پیٹرول کی شوٹیج نہیں مل رہا جو پیٹرول ڈلوانے کے لئے ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بتائیں کیا پرابلم ہاری ہے کیوں نہیں مل رہا پیٹرول دراصل میلی نہیں رہا میں تقریباً صبح سے پھیر رہا ہوں کافی پیٹرول پاؤں کے طرف گیا بھی ہوں مجھے پیٹرول نہیں مل رہا پیچھے میں تو فیصل ٹاؤن میں ہونا تو فیصل ٹاؤن کے بھی جتنے بھی پرول پاپ ہے وہاں سے بھی پیٹرول نہیں مل رہا تو صبح سے مطلو یہی ہے خجل خوار اور ہوں پیٹرول ملنی نہیں رہا کیا بجے کیا آپ بتاتے ہیں کیوں ایشو کیا آپ سمجھتے ہیں بس جیسے ہی پیٹرول کے اندر انٹر ہونے لگتے ہیں تو دور سی وہ جو چوکیدار یا جو بھی آنے ہوئے ہوتے ہیں بندے وہ دور سی کہہ دیتے ہیں کہ مطلو پیٹرول نہیں ہے بھائی جان آگا آگے جلے جائیں مطلو اس کے این آنے ہو چوکی دیتے ہیں جیسے ہوتے ہیں مجھے ہماری مل رہا ہمارے کی ؛ آدمی بھائی جیسے ہوتے ہیں آپ کو مطلقہ بندے تو یہی ہے نا ان سے بات کرنا ہے آپ نے کہا ان سے بات کرنا ہے ان سے بات کرتے ہیں جو گاڑی لگوا رہے ہیں اس طرح کہ یہ ہے کیا وجہ ہے کہ پٹرول تو نہیں مل رہا ہے اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں اسلام صاحب بیزل مل رہے ہیں ہاں دیزل تو ہمارے پاس ہے پٹرول ہمارا آ رہا ہے یعنی کہ جلدی سیل ہو گیا پٹرول دوسرہ بمپوں پر پٹرول ختم ہو گیا اس لیے زیادہ ہمارا سیل ہو گیا اس لیے مرابی ڈرائی ہو رہا ہے ماری گاڑی ڈیپو سے نکل آئی ہے یعنی شکر کیا اکومت نے کسی بانے اکومت کا فائدہ ہو گیا سرکاری پٹرول بمپ کو فائدہ ہو گیا ہاں جی یہ سیل پی ایسو کی رہا رہی ہے اس ٹائم پر باقی تو آپ کو بتائیے یہ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ عوالوں کو پٹرول نہ ملنا اس کی نہلی ہے سر ظاہر ہے اکومت کی ہوتی اثر اور کسی ہوتی یہ ہمارا ترائی ہو گیا دوسرا گیا گیا کب پھنچے گا ڈیپو کو دوے گا سر دو جان ت Heroes اگر گیا گیا اور اس کے بعد ملے گا اس کے بات ہاں ہم پند کہ ہیں ڈیزل ہے اب دیکھیں باقی جو لوگ ہیں جو عام شہری ہیں یہاں پہ آتے ہیں وہ تو پریشان ہوتے ہیں جیسے لوگ آرہے ہیں میرا کیمرہ دکھائے گا کہ یہ آرہے ہیں لیکن ان کو پیٹرول نہیں مل رہا اب ان کی کون سنے گا ان لوگوں کی کون سنے گا مجھے بتائیں ذرا آپ پی ایسو کے پیٹرول پمپے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں آپ کیا پیٹرول نہیں مل رہا اچھا مجھے بتائیں کتنی جگہ پہ آپ کو پیٹرول نہیں مل رہا دوسری جگہ پیٹرول نہیں مل رہا کیا بچا گیا پتا نہیں یہ نہیں بتا رہے کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے یہ کہیں گے کہ وہ مزد کو سوچنا چاہیے ان کے کلاب کوئی ایکشن لیں کہ زلیل کر رہے ہیں لیکن نہیں مل رہا سستا ہو گیا لیکن نہیں مل رہا بجان پیٹرول بہت ہی سستا ہو گیا جی سر مل تو رہا نہیں میرے مل رہا آج ہی نہیں مل رہا کیا بجائے کیوں نہیں مل رہا یہ جب مہنگا آتا ہے تب ان کے پاس ہوتا ہے جب سستا تھا وہ لوس آتا اس لیے وہ منا کر دیتے ہیں لوس آنے کی بیاسی یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بھی اور بھی لوگ آ رہے ہیں مل رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جو پیٹرول لینے آ رہے ہیں السلام علیکم مل رہے ہیں کیا کہا ہے اس ملاق کا اور کیا کیسے اللہ ہی حافظ ہے اس ملاق کا اللہ ہی حافظ ہے کہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مدرکوں کیا حال جا رہے ہیں کہ مارے مارے گرمی میں پھر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مجھ بری ہے کام تو کرنے پڑتا ہے کیا ایشو کیا ہے آپ آج کل فارق ہی ہے اچھا تو پیٹرول کا کیا چکر ہے پیٹرول تو ملتا ہے جگہ سے مرضی لے لو یہاں سے تو نہیں ملنا پیٹرول وہاں سے نہیں دے رہے ہوں کہ ان کی مرضی ہے جہاں سے مرضی لے لے مل جاتا ہے آپ کو پیٹرول کا ایشو نہیں ہے آپ کو جو باقی شہری اتنے کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول نہیں مل رہا موسیلے پیٹرول سستہ ہوتا تو نہیں ملتا اس کی کیا بجا ہے ایسے انہوں نے بند کر دیا لوگ دوسرے بھی کر دیتے ہیں کیا بجا ہے کہ آپ کو سمجھے ہمارے بزرگ ہیں بجا ہے یہی ہے کہ جو پہلے سٹاک کیا وہ مہنگا ہے آپ سستہ کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں دے رہے ہیں یہی بجا ہے اس کا الگون کالے گا اب آم تو پسکی نہیں ہے یہ گورنمنٹ آتا کالے گا اگر یہ آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی چیز دے نہیں ملے گی اب آم مجبور ہے بہت شکریہ جناب آپ نے سنا کہ آم مجبور ہے جس کی ویسے پریشانی ہے آم کو کیونکہ پیٹرول نہیں مل رہا یہاں پہ لوگ آتے ہیں پیٹرول کام کی طرف دیکھتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ بیریر لگے ہوتے ہیں پھر یہ لوگ جو ہیں واپس سلے جاتے ہیں کیونکہ پیٹرول دستیاب نہیں ہوتا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان سٹیٹ اور آئل یعنی پی اے سو کا پیٹرول پاپ ہے جہاں پہ سرکاری طور پہ پیٹرول پاپ پہنچا ہے لیکن دوسری جانب جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے گومت کی جانب سے کہ پیٹرول کی دستیابی جو ہے وہ فرہم کی جا رہی ہے زبردست قسم کے لیکن پی اے سو کا پیٹرول پاپ ہم نے آپ کو دکھایا ہے پیٹرول نہیں ملے یہ بزرگ گارڈ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم آپ کے ساتھ سانکیوں آپ کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں ہمارے باران گھنٹے گھنٹے گھرمی ہو دوب ہو ڈیوٹی گھنی بزرگو کتنی پریشانی آپ کو سمجھ آتی ہے لوگ آتے ہیں پیٹرول نہیں ملتا مارے بات سنو یہ گورنمنٹ کی پلیسی ایک چالتی ہے کب تر بند پیچھو سے ہو جاتا ہے آگے سے تیل نہیں ملتا کار سے کرونے سے بند کرنے کے وضے یہ ڈیپو بند ہو گیا اگر ڈیپو چلتا رہے تھے مجھے تیل تیسو کے تیل بند نہیں ہوتا کیونکہ گورنمنٹ کا پمپ ہے گورنمنٹ کی سپلائی ہے ہماری نہیں اگر گورنمنٹ یہ تیل نہیں دے گی تو کیا کرے گا عام آدمی کیا کرے گا ہواں کیا کرے گی یہ نرل سے گرے گورنمنٹ کی گورنمنٹ یہ ایسا کام کرتی ہے کام نہیں کرنے دی دیکھو یہ مزدور ہے یہ ریڈی لاغے کھڑا بہا ہے اس کو کام نہیں کرنے دے گا یہ کام کرتے ہیں وہ اس کو نکال دے ڈنڈے مار دے ہیں پلیس والے پلیس والے ڈنڈے مار دے ہیں جو عام آپ کی جہاں پیٹرول ڈلوانے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم کدر مارے مارے پھر رہے ہیں سستہ ہوگی ہے پیٹرول سستہ ہوگیا عذاب ہوگیا عذاب ہوگیا جب ملنے ہی نہیں ہیں تو پھر عذاب ہی ہوگیا کیا کہیں اس کو ہم تو بس اداس ہی ہوگئے اس حکومت سے بھی اور اس عوام سے بھی حکومت تو چھڑے عوام جو یہ عونر ہے جو بھی ہے اس کا کسی کے پاس تو فرنچائد ہوگی جس سرکاری پیٹرول بامپ ہے سرکار کا یا جس کا بھی ہے کوئی تو آن کر رہا ہوگا کوئی تو آرڈر دے رہا ہوگا اچھا مایوس لگ رہے ہیں کیا وجہ کیوں اتنے مایوس ہیں نیا پاکستان ہے نیا میں تو دیکھیں ہم دھوپ میں کھڑے ہیں صرف پیٹرول کے لیے جو ملے گا بھی نہیں اگر مہنگا وجہ پھر مل جاتا ہے مہنگا وجہ تو ان کی منافع خوری شیر ہو جاتا ہے اچھا پجہ کیا سمجھتے ہیں آپ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناتے بتائیں سارے ہی خودگرد ہو چکے ہیں حکومت کو چھوڑے عام عوام بھی دوسرے پیٹرول پرم جو عام مالکان کے ہیں وہ کیوں بند کر دیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قوم ہے قوم نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہاں پہ ہر بندہ مفاد پرست ہے ہر بندہ جس کو جہاں دعا لگتا ہے وہ وہاں لگاتا ہے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ بھی انسان ہے اور میں نے بھی مر جانا ہے اور اس نے بھی مر جانا ہے وہ کہتا ہے میرے بچنے چاہیے باقی دنیا جائے جہاں مر دی باقی دنیا جہاں مر دی اسلام علیکم بہجانا آپ بتائیں پیٹرول نہیں مل رہا سستہ ہو گیا یہی قصور ہے بالکل یہی قصور ہے لیکن گورنمنٹ کو اس میں سب سے بڑا ایکشن لینا چاہیے یہ تو چلیں پی ایسو کا ایک بند ہے باقیوں سے مل رہا ہے لیکن وہاں لمبی کتار ہیں آدھ آدھ گھنٹا گھنٹا میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اس میں جو گورنمنٹ ریلیو دیتی ہے جیسے باقی پٹرول پمپس ہیں جو نیجی کمپنیز کے ہیں اس وقت ان کے خلاف کوئی تو ایکشن ہونا چاہیے تھا جیسے چینی مافیا کے خلاف ایکشن ہوئے پٹرول مافیا کے خلاف ایکشن ہوئی ہے ابھی ایکشن ہوئی نہیں چلیں رپورٹ آئی ہے یہ واحد رپورٹ آ جو آگئی ہے یہ آگئی ہے عوام تک پہنچ گی لیکن یہ رپورٹ کون نکالے گا کیونکہ یہ ایک بڑا مافیا ہے یہ چینی سے بھی بڑا مافیا ہے جس کے اندر فارنر ایڈ ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے یہ بہت بڑا عظام لگا رہے ہیں آپ گورنمنٹ کے اوپر فارنر ایڈ ہے اس مافیا بہت ہے اس میں یہ کمپنی سکن کی ہے نہیں یہ کمپنی سکن کی ہے شیل کس کی ہے ٹوٹل کس کا ہے یہ تو چلے پی ایسو ہے ان کے خلاف ایکشن ہوگا یہ یہاں ہی کے پندے آپ پکڑ لیں گے لیکن ان کے خلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ ان میں فارن ایڈ ہے فارن منسٹری ایڈ ہے آپ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا پیٹرول کا بہران یہ بھی مافیا کی ذمہ داری ہے یہ مافیا کی ذمہ داری ہے اور اس سے بڑی ہماری حکومت کی جو ان کے خلاف کچھ کرنے رہے ہیں پیٹرول کوئی بند کر سکتا ہے آپ بند کر سکتے ہیں میں بند کر سکتا ہوں تو پھر کون کر رہا ہے چینی کس نے بند کی تھی مافیا یہ نا یار مافیا نہیں ہے تو پھر کون ہے عام آدمی تو نہیں ہے عام آدمی تو خوار ہو رہی وہ دیکھیں وہ پیچارہ پوچھ کے پھر ادھر مر جائے گا وہ چلا گیا میں بھی جا رہا تھا وہ دیکھیں کیا کریں گے مافیا یہ عوام ہے یا وہ لوگ ہیں جو اشرافیہ بیٹھے ہیں جن سے ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ کچھ کریں گے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ایکاؤنٹ میں ڈپوزٹ آگے ہے باقی عوام کو خوار ہونے چلے اللہ کہیں اس کی بھی کوئی پیٹرول کی جو ہے وہ انکوئری ہو یہ تو نہیں ہوگی جو مردی کر لیں ہونی کچھ نہیں ہے یہ عوام صدا سے ایسے ضلیل ہوتی ہے اور انہوں نے آگے بھی ایسے ہی ہونا ہے ہونا کچھ نہیں ہے ہونا کچھ نہیں ہے چلے بہت شکریہ لوگ بیوس ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا کچھ نہیں ہے کیونکہ شوگر ریپورٹ آگی لیکن پیٹرول نہیں مل رہا سستہ ہوگیا اس لئے نہیں مل رہا کیا بجاب سمجھے میرے ساتھ سے تو یہ خیال ہے کہ پیٹرول کے پاس جو سٹاک پڑا ہوتا ہے وہ جب مہنگا ہی ہوتی پیچھے سے تو وہ سٹاک کر لیتے ہیں تو انکو اپنا خطرہ پاڑ جاتا ہے کہ جب ہم نے جو پہلے سٹاک مگوایا ہے وہ ہمیں مہنگا ملے اب ہم سستے میں کیوں بیچیں تو بات وہ بلیک ملنگ کے طور پر اور آنے کے لئے پیٹرول پمپ سٹاکہ جو آپنا کام کر رہے ہیں بیرئر لگے ہوئے ہیں اور ہر آنے والے شخص کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی دستیابی نہیں ہے لیکن لوگ کا یہ الزام لگاتے ہیں جتنے بھی موٹسیکل سوار آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سٹاک کرتے ہیں لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سٹاک نہیں کرتے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں حقیقت کیا ہے یہ فیصلہ عوام خود کرے گی آگے بھی جو لوگ آ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ان سے باز کریں کہ پیٹرول جو لینے آ رہے ہیں کہ ان کا کیا کہہ رہا ہے پیٹرول پرام کے بالکل سامنے جو ہے وہ ریڈی بان ہے جو اپنی روزی روٹی کے لیے یہاں پہ شخص بیٹھے ہوئے ہیں جن سے بھی بات کریں گے کہ کتنے لوگوں کو واپس مرکے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں سے کتنے لوگوں کی تضاف جو ہے وہ واپس جاتی ہے اور ان کا اس بارے میں چا کہنا ہے اب دیکھیں یہ اور بھی یہ ایک شخص آرہا ہے پیٹرول دروانے کے لیے یہ اب یہ دیکھے گا پیٹرول نہیں ملے گا واپس ٹھائل جا گئے ملے گو آپ کیسے ہیں بات سننے درہ میری آپ مجھے بتائیں کہ آپ رکشاہ چلا رہے ہیں جی جی پیٹرول جو چھوٹی جو ہی ہے اس سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے جی کافی نقصان ہو رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے نقصان یہ کہ کافی کافی دفعہ دکھا لگا کے جانا پڑتا ہے یا پیٹرول نہیں ملتا کافی مشکلات ہوتی ہے اب پیٹرول جو نہیں مل رہا اس کے ذمہ دار کس کو کہتے ہیں حکومت کو ذمہ دار ہے ہمارا کوئی کسور نہیں ہے ہمارا کیا کسورہ ہے ہر چیز کہہ رہے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے اور بھی فیملیز بھی آ رہے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر پیٹرول کتری جگہ پر آپ کو نہیں ملا کیا ایشو ہے نہیں میں نے پیٹرول نہیں مل رہا سسکا ہو گیا ہے نہیں مل رہا سمجھتے ہیں کیا بجے اس کی آپ کے مطابق میرے مطابق جو ہے وہ تو منافق ہو رہی یہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہماری حکومت کوئی بھی کسی کی بھی ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ تو نہیں کرتے یہ تو حرام خوری ہم لوگ کرتے ہیں عوام کرتی ہے اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارے اوپر عذاب ہے عزانے دے دو چھتوں پر چڑھ کے کچھ انسانوں والی حرکتیں کریں کہ تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا مطلب قوم ٹھیک ہوگی تو مسئلہ آل ہو جائیں گے سر صرف قوم ٹھیک ہو جائے نا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ٹھیک ہے اللہ کی ذات کے علاوہ صرف قوم ٹھیک نہیں ہے ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہے اگر کرپشن کی بات کریں تو سب سے پہلے کرپٹ میں خود ہوں پھر میں کسی اور کو کہہ سکتا ہوں یعنی عام آدمی جو آپ اور میں ہیں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا جب ہم ٹھیک ہوں گے پھر سارا کو ٹھیک ہو جائے گا بہت شکریہ سر آپ جا سکتے ہیں آپ کا رائٹ ہے آپ نے جو کہا ناظرین آپ نے بات سنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت شید قوم جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹھیک ہو ایک اور فیملی آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے آپ سر پیٹرول سستا ہو گیا اور مل بھی نہیں رہا کیا بجے کیوں نہیں مل رہا سر یہ رکھیں کیا آپ کو بتاؤں کہ ہر بندہ مجبوری میں ہم گئی بڑی ضروری جا رہے ہیں اور میں پیٹرول میں ریزارف پہ ہوں ایک چھوڑا دو چھوڑے پیٹرول پاپ کوئی بھی تیرے سوہ ساتھ اس کا کیا پیٹ مرے گا تو مطلب دیکھنا ہے کہ کمت کو اتنا تو مطلب 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 آپ دیکھیں اور چیزوں کو تو ریکولیٹ رکھیں کون کسوروار ہے کیوں نہیں مل رہا کیا سمجھے سر کسوروار تو کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کی ایڈمیسیشن سراؤن چاہی ہے سب چیزیں ایویلیبل ہو سکتے ہیں انتظامیاں مضبوط ہونی جای ماری جی پیٹرول نہیں مل رہا ہے کیا کہیں گے پریشانی ہو رہی ہے ہاں جی کیوں نہیں پریشانی بھائی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے اگر کو مریض ہے گھر میں اگر پیٹرول نہیں ملے گا تو ہم ہوسپیٹل اس کو کیسے لے کے جائیں گے یہ کہ یہ ساری پرابلم جو ہے یہ گورنمنٹ کو سول کرنی چاہیے اس کو بنانا چاہیے اچھا مطلب مطلب دینا چاہیے کسی کو اب آپ نے میڈیسن لینے کے لیے جانا ہے ہاں جی اب یہ مریض میرے ساتھ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول نہیں مل رہا جس کی بیئیسے یہ اپنا ہوسپیٹل یا مطلقہ جگہ پر ڈاکٹر کے پاس نہیں پہن سکتا ہے تو اس کا قصور بار کون ہے پھر یہ ہے ہکومتی ہے مطلب حکومت اللہ اللہ اگر پیٹرول بام نہیں مل رہا جو گورنمنٹ کا اپنا آجا رہا ہے اس میں رہا رہا ہونا چاہیے باگی پر کارج ملے گا پرائیوٹ کمپنیز کو تو اور موقع چاہیے آپ نے میڈیسن لے ناظرین آپ نے سنا کہ یہاں پہ متعدد پیٹرول بام پہ جو ہے پیٹرول نہیں مل رہا پی ایسو کے پیٹرول بام پہ آم پہ یہاں پہ پہ پہنچیں یہاں بھی پیٹرول نہیں مل رہا اب قصور کس کا ہے یہ ایک سوالیاں نشان ہے جو آپ آوام کے اوپر یعنی آپ کے اوپر ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم نے تقریباً دس سے پندرہ پیٹرول بم لاہور کے مختلف علاقوں میں وزٹ کی ہے جہاں پہ پیٹرول شارٹ ہو چکا ہے ابھی تک نہیں مل رہا پیٹرول کی کمی ہوئی چوہتر اشاریا کچھ روپے تک لیٹر پہنچا لیکن پیٹرول کی عدم دستیابی ہے عوام پریشان ہے عوام کا یہ موقف ہے جو لوگوں سے ہم نے بات کی کہ پیٹرول جب کم ہوتا ہے تو یہ نہیں ملتا جب یہ مہنگا ہوتا ہے تو یہ دھڑا دھر ملتا ہے پیٹرول پر مالکان جو ہے بڑی سپیڈی اس پیٹرول کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے فیڈبیک ہمیں انتظار رہے گا سرسل میڈیا کے اوپر اپنا فیڈبیک دیں کسی بھی ایشو کے اوپر جو ہے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام آپ کی واس آپ لوگوں کے لیے یعنی عام آواز کے لیے ہے آپ لوگوں کے لیے ہے آپ آدمی کے لیے ہے یہاں پروگرام کا وقت ختم ہونے کو جاتا ہے اپنے بید بند بیر ساری ڈلو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ